بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں سی بی آر ٹاؤن اسلامباد میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں بارہ مرلہ کا خوبصورت ڈیزائن میں لگزری انٹیریئر کے ساتھ تیار کردہ یہ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹرولمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کا اینٹ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز انٹیریئر اور فلور پین کی تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو کے دورانی شیئر کریں گے ویڈ سب سے پہلے اگر اس گھر کے سائز کو ڈسکس کر لیں تو فورٹی بائی ایٹی جو ہے وہ پلوٹ کی ڈیمینشن ہے بارہ مللہ اس گھر کا سائز ہے سی ڈی اے سے اپروفڈ اور اس کا جو فلور پین جو میپ ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ سی ڈی اے لی اوٹ جو ہے وہ سی ڈی اے سے اپروفڈ ہے اور سوسائٹی بھی جو ہے وہ اسلامباد ایکسپس وی کے اوپر جو ہے وہ لوکیٹیڈ ہے اور ایزیلی جو ہے وہ آپ اگر اس گھر سے اسلامباد ایکسپس وے کو ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں تو فور ٹو فائف منٹ کی ڈرائیو پہ جو ہے وہ آپ اسلامباد ایکسپس وے کو ایکسس کر سکتے ہیں فرنٹ خوبصورت الیویشن کی ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن میں اس کی الیویشن کو تیار کیا گیا سپلیٹ سٹون ورک اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریول ٹائن مابل کا استعمال کیا گیا اس کی الیویشن کو انہینس کرنے کے لیے خوبصورت مین ڈور آ گیا دور کے سامنے کار ریمپ ہے جس پہ ٹرف ٹائل کا استعمال ہوا ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ اس کا گرین ایریا چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بالکل یہ نیکسٹ ٹو کارنر جو ہے وہ گھر ہے ساتھ میں اس کا کارنر کا پلوٹ ہے اور وائیڈ سٹریٹ آپ چیک کر سکتے ہیں اس گھر کے سامنے بڑھیں گے ڈیٹیل ٹور کی طرف اس کے گھر کے اندر مین ڈور سے تو ہمیں سب سے پہلے پورچ کی سپیس مل رہی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھرو آٹ ٹائل ورک ہوا ہوا ہے اس کی فلورنگ کو لے کے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا گیلری ایریا آگیا جہاں پہ انڈر گاؤنڈ وارٹر ٹینگ موجود ہے وارٹر پمپ آویلیبل ہے پانی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اور میں ایکسس کی اگر بات کر لوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرس فلور کے لیے لیدہ سے پروپر ایکسس ڈیزائن کی گئی ہے گراؤنڈ کے لیے لیدہ ایکسس ڈیزائن کی گئی ہے اور اس سائٹ پہ اگر ہم بات کریں تو ڈرائنگ روم کی پروپر ایکسس یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے پارکنگ سپیس کی بات کر لوں تو تین گاڑیاں اس پورچ میں ایٹ ای ٹائم پارک ہو سکتی ہیں جو تین گاڑیوں کی سپیس ہے وہ ویسے عموماً ایک کنال کے گھر میں جو گاڑیوں کی سپیس ہے وہ ڈیزائن ہوتی ہے اس میں ٹو سائٹ گیلری ہے بارہ مرلہ کا اس گھر ہے سی ڈی اے بائی لاز کے مطابق جو ہے وہ ٹو سائٹ اس میں گیلری ہے لیفٹ اور بیک سائٹ پہ فلورنگ تھو آٹ جو ہے وہ ٹائل کی ہوئی ہے مزید بڑھتے ہیں جو اس کے انٹیریئر کو لے کے تو سب سے پہلے ہم اس کے ڈرائنگ روم کا ٹور کر لیتے ہیں یہاں سے ہم موو ہوتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم میں دور ڈیزائن میں آپ کو چیک کرواتا چلوں آپ دیکھ سکتے ہیں سالیڈ ووڈ کے ڈیزائن کردہ بیچ میں جو اس کی پائلنگ ہے وہ گولڈن براس فرق کی ہوئی ہے انٹر ہوئے تو آپ چیک کر سکتے ہیں ڈرائنگ روم کی سپیس اوپر خوبصورت جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن خوبصورت فانوس کے ساتھ دوسری جو سائٹ ہے وہ اس کی ڈائننگ سپیس ہے ڈائننگ ڈیزائن کیا گیا اسے بھی ہم گھر کے اندر جا کے ٹور کریں گے ڈیٹیل سے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت وال کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے وال کے اندر جو ہے وہ ٹائل ورک ہوا ہے آپ کو دور سے تو دیکھنے میں والپیپر لگے گا بڑ اس کو لائف لاسکنگ بنانے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ ٹائل ورک ہوا ہے سامنے آپ چیک کرنے ہیں وائنٹیلیشن وینڈو موجود ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت اس کے آگے سکیورٹی گلز ہیں اور نیچے جو فلورنگ ہے وہ ٹائل کی ہے اور یہی پیٹرن جو ہے وہ ہمیں پورے گھر میں ٹریول کرتا ہوا دیکھے گا میں مین ڈور سے انٹر ہوتا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ گھران فلور کا ڈیٹیل سے ٹور کرواؤں گا یہ گھر کی مین انٹرنس ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ پہ جو ہے وہ جیٹ پلیک کے نائٹ کا استعمال کیا گیا انٹر ہوں گے ہم مین ڈور سے تو ہمیں یہ لابی ایریہ ملے گا جو کہ ہمیں گھر کے ڈیفرنٹ ایریہ پر ساکنیک کرے گا لیفت سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایکسیس فرس فلور کے ساتھ گھر کے اندر سے ہی کنیکٹیڈ ہے آپ اس کو گلاس اور وڈ کے ساتھ اگر پارٹیشن کرنا چاہیں گے تو آپ دونوں پوشن کو جو ہے وہ ڈسکنیک کر سکتے ہیں انٹر ہوں گے رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپریٹ سٹون ورک کے ساتھ دیزائن کردہ خوبصورت وال ہے مزید آگے بڑھتے ہیں تو لیفت سائیڈ پہ پاورڈر بات آ گیا اور بالکل اس کے اوپوزیٹ جو ہے وہ ڈائننگ سپیس ہے اور اس کو ہم وزیٹ کریں گے بعد میں سب سے پہلے آپ پاورڈر بات دیکھ لیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کموڈ شاور سپیس کمپلیٹلی ٹائل ورک ہوا ہے اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے اور اس سائیڈ پہ آپ اس کا واش بیسن چیک کر سکتے ہیں بالکل اس کے اوپوزیٹ ڈائننگ سپیس ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہ اس کی ڈائننگ سپیس ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وال کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا اس میں خوبصورت شیف موجود ہیں یہاں پہ آپ ڈیکور کی چیزیں بغیرہ رکھ سکتے ہیں اور خاصی بڑی سپیس ہے آپ ایٹ ٹو ٹین چیئرز کا جو ہے وہ یہاں پہ ڈائننگ ٹیبل جو ہے چیئرز کے ساتھ یہاں پہ پروپرلی اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ڈائننگ سپیس ہوگی اس کے بعد واپس میں لابی کی طرف موو ہوں گا اور باقی ہم اس کی اکومیڈیشن کو چیک کریں گے اسی جگہ پہ کھڑے ہوکے میں تھوڑا ساپ کو فلور پائن گائیڈ کروں گا میرے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا ٹی وی لاؤنچ کا ایریا موجود ہے لیفٹ سائٹ پہ ایک بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے یہ بیڈ فرسٹ ہے گیس بیڈروم کے پرپرس کیلئے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں بلکل ساتھ ہی کچن ہے کلوز کچن ڈیزائن کیا گیا اور ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن مزید ہے ٹوٹل تھری بیڈروم بن رہے ہیں اس کے گراؤنڈ فورڈ پہ جی بیڈ فرسٹ پہ ہم انٹر ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے خوبصورت اس کی فیچرڈ وال ہے جس سے وڈ ورک اور ٹائل کی مطل سے ڈیزائن کیا گیا سامنے والی سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو منٹیلیشن وینڈو موجود ہے سیکیورٹی گل کے ساتھ اور میں اس سائٹ پہ موگ ہوتا ہوں تو یہاں پہ آپ دور کے بیڈ سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں اس بیڈروم کی کیبنٹس موجود ہیں پینیم کوالٹی کی جو ہے وہ فینشنگ کی گئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور جو شیٹ یوز کی گئی ہے وہ ٹاپ آف دا لائن ہے اس کی کبرز کو ڈیزائن کرنے کے لیے باقی اوپر سیلنگ ڈیزائن آپ نے چیک کر لیا میں آپ کو اس کے اٹیچ واشروم کی طرف لے کے چلوں گا یہ اس کا بیوٹس اٹیچ واشروم آگے واشروم میں آپ لیوٹس سائٹ پہ دیکھ لیں تو شاور سپیس ہے رائٹ سائٹ پہ اس کا یہاں پہ کموڈ لگایا گیا اور اس سائٹ پہ اگر آپ بیوٹس دیکھیں گے تو یہاں پہ وینٹی ہے گری نائٹ کی ڈیزائن کردہ اس کی وینٹی موجود ہے یہ بیٹ فرسٹ کا اٹیچ واشروم ہے اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا واپس باہر جو ہے وہ لابی ایریا میں اور اب ہم ٹور کر لیتے ہیں اس کا ٹی وی لانچ اس گھر کا جو سب سے خاص ایریا ویورس وہ اس کا جو ہے وہ ٹی وی لانچ سپیس ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھ لیں ابھی بھی شام کا ٹائم ہے تقریباً جو ہے وہ شام کے ساڑھے پانچ بج رہے ہیں اور آپ اس کی وینٹیلیشن اور لائٹ چیک کر سکتے ہیں گھر میں جو ہے وہ کس قدر پواپرلی جو ہے وہ اس کو سمارٹلی ڈیزائن کیا گیا اس کے لے اوٹ پلین کو بتاکہ وینٹیلیشن اور لائٹ جو ہے وہ پراپرلی اس جو سپیس ہے اس ٹی وی لانچ کو جہاں پہ تمام گھر والے افراد میں جو ہے وہ بیٹھنا ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ چیزوں کو ایزیلی مینج کیا جائے سامنے آپ اس کی خوبصورت میڈیا وال چیک کر رہے ہیں اوپر خوبصورت سیلنگ دیزائن دیکھ لیں ڈبل فین پلس خوبصورت پانوس کے ساتھ اس سائیڈ پہ وینٹیلیشن وینڈو ہے اور وینڈو کے باہر جو ہے وہ چھوٹی گیلری کی سپیس رکھی گی ہے اور یہ اوپر سے جو ہے وہ تھوٹ اوپن ہے اور آگے سے بھی جو ہے وہ اس کو کلوز اگر آپ اس سائیڈ پہ ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کی انٹریس بنے گی ہم اس کو یہاں سے اوپن کر لیں گے لاغ کو اور یہاں سے اوپن کر کے ہم اس سائیڈ میں اگر کوئی صفائی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ آرٹیفیشل گراس یا پلانٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اوپشن اس میں موجود ہے وہ کر سکتے ہیں ٹی وی لاؤنچ کے بعد بلکل سامنے ہم چلیں گے تو پراپر اس کا کلوز کچن ڈیزائن کیا گیا وہ ہم دیکھیں گے فورٹی بائی ایٹی جو ہے وہ اس گھر کا سائز ہے پلوٹ کی ڈیمنشن ہے خوبصورت کچن آپ چیک کر سکتے ہیں یوی شیٹ کی ڈیزائن کردہ کیبنٹس ہیں اور اگر ہم بات کریں کاؤنٹر کی تو جیٹ بلیک گرین آئیٹ استعمال کیا گیا ہے اس کے کاؤنٹر کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے کے لئے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں برنر یہاں پہ موجود ہے برنر کے اوپر جو ہے وہ آپ رینجوڈ چیک کر سکتے ہیں کیبنٹس میں آپ کو مزید اوپر والی بھی اس کی چیک کروا دیتا ہوں ہائیڈرولک پمپ جو ہے وہ اس کی کیبنٹس کو سپورٹ دینے کے لئے جو ہے وہ بنایا گیا ویڈیلیشن وینڈو آگی ہے سامنے اور نیچے آپ چیک کرنے سنک ہے اور بلکل ٹاپ پہ جو ہے وہ اوپر ایڈزاست فین جو ہے وہ اسکال کیا گیا گیلری سائٹ پہ یہ ڈور ایڈزٹ ہوگا وہ چیک کر لیتے جی جالی والا دروازہ بھی یہاں پہ موجود ہے اس کے آگے اور یہ گیلری جو ہے بیک سائٹ پہ چلی جائے گی میں آپ کو اس کی بیک سائٹ بھی ایک دفعہ چیک کروا دیتا ہوں جی یہ بیک سائٹ آگی ہے اس کی اور آگے سے کلوز ہے اور آگے جو ہے وہ لانڈری کے لیے جو ہے وہ ویورس وہاں پہ جو ہے وہ پانی کے پوائنٹس جو ہے وہ دیئے گئے ہیں جی اس لیے اس کا کچن کی سپیس ہوگی آپ والز پہ بھی چیک کر سکتے ہیں جو ہے وہ ٹائل ور کوہو ہے اس کے کچن کو لے کے بڑھیں گے باقی اب اس کی بیڈرومز جو ریمیننگ اکومیڈیشن ہے اس کی طرف اس سے پہلے آپ بیڈروم لابی میں چیک کر سکتے ہیں شیلفز کو ڈیزائن کیا گیا یہاں پہ آپ اپنی بوکس اور ڈیکوریشن کی جو بھی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ ایزی لی آپ مینج کر سکتے ہیں ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن مزید آگئی ہے ایک بیڈروم ہم نے ٹور کر لیا تھا سیکنڈ بیڈروم دیکھ لیتے ہیں انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے سامنے اس کی خوبصورت فیچرڈ وال ہے اس سائٹ پہ آپ اس کا ڈور چیک کر سکتے ہیں اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے فین کے ساتھ اور اس سائٹ پہ اگر ہم موگ ہوں گے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں بیڈروم کی کیبنٹس اور ساتھ میں اس کا ڈریسنگ گریہ ہے وینٹیلیشن وینڈو بھی آپ چیک کر لیں سیکیورٹی گیلز کے ساتھ بیک سائٹ پہ جو گیلری ہے جس کا میں نے آپ کو ٹور کروایا اور اس کا جو ہے وہ ڈیچ واش روم واش روم کا پیٹرن آلماست سب کا سیم ہے کمپلیٹلی آپ دیکھ لیں واش روم میں اوپر تک ٹائل ورکوا ہوئے شاور سپیس کموڈ اور گری نائٹ کی ڈیزائن کردہ ان کی جو ہیں وہ خوبصورت وینڈیز موجود ہیں بہت ہی نیٹ اور پینیم فینشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ ڈور کی ہے چاہے وہ واش روم کی فٹنگ ہے کسی بھی چیز کی فینشنگ ہے بہت ہی نیٹ اور پینیم کوالٹی کی جو ہے وہ کی گئی ہے یہ اس کا لاسٹ اور تھائٹ بیڈروم ہے گرانڈ فور کا بسیکلی یہ سامنے وینٹیلیشن منڈو آگی ہے اور اس کی جو وال بنے گی فیٹرڈ وہ اس سائیڈ والی جو وال ہے وہ بنے گی اور اس کے بعد آپ اس کا واکنگ کلوزیٹ کیبنیٹس والا ایریا چیک کر لیں اٹیچ واش روم کے ہم طرف چلتے ہیں تو ڈیول سیٹس کا استعمال کیا گیا ہے مسلم پلس کموڈ یہاں پہ لگایا گیا ہے اور باقی چیک کر لیں جو ہے وہ واش روم میں ٹائل ورک ہوا ہوا ہے جی برس یہ ہو گیا تھری پیٹروم کی اکومڈیشن کے ساتھ گرانڈ فور کا ٹور کمپلیٹ میں لے کے چلوں گا آپ کو فرس پلور کی جانے اور وہاں پہ اس کی اکومڈیشن چیک کر لیں گے اور پھر لاش میں ہم اس کے روف ٹاپ کو ویجٹ کریں گے اور پھر وہ اس کی فردر پرائز کو ڈسکس کر لیں گے گھر کے اندر سے ہی ابھی سٹیرز موجود ہے سٹیرز پہ جو ہے وہ جیٹ بلیک گرین آئیٹ استعمال کیا گیا ہے اور لیفٹ ریٹ پہ جو اس کی گریلز ہیں وہ سٹیلیں سٹیلز کی ہیں جی ورز یہ اوپر اس کا فس فلور یہ والی سٹیرز جو ہیں وہ اوپر روف ٹاپ کی جانے جی ورز یہ اس کا مین ڈور آ گیا اور لابی ہے جو کہ ہمیں کنیک کرے گی بٹ رائٹ چھائٹ پہ ہم سب سے پہلے ٹیرز کا ایرے دیکھیں گے بڑی سپیس کے ساتھ اس کا ٹیرز کو ڈیزائن کیا گیا اوپر سے پراپرلی کلوز ہے اور نیچے کمپلیٹلی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک ہوا ہوئے آپ شام کے ٹائم اور صبح ماننگ کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ چیز وغیرہ لگا کے چائے اور کافی کو انجوائے کر سکتے ہیں یہاں سے نیچے سے گیلری کا ویو آگے اور لانڈری بغیرہ اگر آپ یہاں پہ ٹائرس میں کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپشن موجود ہے فین بھی یہاں پہ موجود ہے ٹائرس میں لاؤپی ہے یہ اسی طرح ہمیں آگے گھر کے اکوموڈیشن کی طرف لے کے چلے گی فلور پین سیم ہے گران فورڈ کی طرح جو کہ ہم نے وزٹ کیا نیچے رائٹ شیٹ پہ سب سے پہلے ڈرائنگ روم اور ڈائنگ سپیس دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی ڈرائنگ سپیس ہے اور بلکل سامنے جو ہے وہ اس کا ویورس ڈرائنگ روم کے سپیس آگی ہے جس میں آپ وینٹیلیشن وینڈو چیک کر لیں خوبصورہ سیلنگ ڈیزائن آگیا جی ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ کے سپیس یہاں سے ہم ایکزیٹ ہوں گے تو بلکل اس کے اپوزٹ جو ہے وہ پاورڈر بات جی پاورڈر بات کے بعد فردر آگے بڑھتے ہیں تو ویورس ہمیں سب سے پہلے لیفٹ سائیڈ پہ بیٹ فرسٹ مل رہے ہیں گیس بیڈروم کے لیے بٹ ہم ٹی وی لاؤنج کو ٹور کر لیتے ہیں جی ویورس یہ اس کا خوبصورہ ٹی وی لاؤنج جس میں آپ خوبصورت اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے سکیوٹی گل کے ساتھ اور بلکل سامنے آپ اس کی میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں بیٹ فرسٹ کو ٹور کر لیتے ہیں وینٹیلیشن وینڈو نیچے کمپلیٹلی جو ہے وہ ٹائل ورک ہے اور بلکل سامنے اگر آپ دیکھیں تو دور کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کیبنٹس آگئی ہیں اوپر سیلنگ ڈیزائن ہے اور اس کا جو ہے وہ سٹ ایچ واش لوم آگے بیٹ فرسٹ ہو گیا اس کے بعد چلتے ہیں ہم اس کے کچن کے جانب اور باقی ٹو بیٹ رومز کی اکومڈیشن کو دیکھ لیں گے جی اور یہ اس کا خوبصورت ڈیزائن کردہ کیچن کاؤنٹر پر جڈ بلیک کے نائٹ ہے برنر موجود ہے برنر کی اوپر آپ اس کا رینجوٹ دیکھ سکتے ہیں سنک وہاں پر موجود ہے وینٹیلیشن وینڈو سکیورٹیکل کے ساتھ اور ٹاپ پر جو ہے وہ اس کا اگزاوست فین آگیا کچن ہو گیا اس کے بعد آپ بیڈروپ جو رمینی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ بیڈروپ کی طرف موو ہوتے ہیں جی ورسی اس کا سیکنڈ بیڈروپ سامنے فیچرڈ وال رائٹ سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل کی مدد سے وال کو ڈیزائن کیا گیا ساتھ میں جو ہے وہ اس کی کیبنٹس آگئی ہیں وینٹیلیشن وینڈو آگیا اس سائٹ پر اور ساتھ پر جو ہے وہ اس کا ڈیٹ واش رو جی ورسی ہو گیا بیڈروپ سیکنڈ اور لاش میں ہم تور کریں گے اس کا تھرڈ بیڈروپ اس سائٹ پر آپ اس کی کیبنٹس چیک کر دیں میں آپ کو ذرا سپیس اس کی چیک کروا دوں بیڈروپ کی اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا ڈیٹ واش رو اس میں بھی ڈیول سیٹ ہے جی ورس 3 بیڈروپ کی اکومیڈیشن کے ساتھ فرسٹ فور کا بھی ٹور کمپلیٹ ہوتا ہے ٹوٹل یہ 6 بی ایچ کے ہاؤس بنتا ہے 6 بیڈروپ کی اکومیڈیشن موجود ہے اس بارہ مرلا کے گھر میں 40x80 جو رہے وہ پلوٹ کی ڈیمنشن آگئی ہے اور سی ڈی ایسے لیئر اور جو سوسائٹی ہے وہ اپرووڈ ہے اگر آپ اس گھر کو خریدنے میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے سیل نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اوپر روپ ٹاپ دیکھ لیتے ہیں جی اچھت پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ تھوڑٹ جو ہے وہ چپس کی ہوئی ہوئی ہے اور اس سائٹ پہ کنکریٹ کی ٹینکی موجود ہے میں آپ کو گھیلری چیک کروا دیتا ہوں جو اس کے ٹی وی لونچ والی سائٹ پہ گھیلری ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو اس کا سراؤنڈنگ کا ایریا اوپر چھت سے دکھا دیتا ہوں جی ویورس اگر ہم اس کے آپ باہر اگر بات کریں اوپر چھت کی تو یہاں پہ ایک پراپر سرونٹ کوارٹر ہے اٹیچ واشروم کے ساتھ پرائز کو اگر ہم ڈسکس کر لیں تو ویورس اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پانچ کروڑ پچیس لاکھ ہے فور ٹونٹی فائی فلیک آسکر پرائز ہے انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سائل نمبر پر پرکنیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کرنلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ